سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وزدان ملت اسرامی آپ تمام امتی کو ابو فزد کی طرف سے سلام مردے گھر میں بٹی پردان شینی زدارمہ اور بہن کو ابو فزد کی طرف سے سلام مردے رمضان کریم رمضان ختم ہو چکا ہے آج الویدہ جمعہ بھی اب افطار ہوتے ہیں وہ بھی ختم یعنی بالکل رمضان اختیمام پہ ہے اب کون اٹھائے فائدہ اللہ کو کون رازی کر لیے اللہ بہتر جانے اور آپ لوگ بہتر جانے ہمارا کام ہے ہم تو بولتے پہ آ رہے ہیں کہ اپنے گناہوں کی توبہ کرو اس روٹھے پہ رب کو منا لو جانے انجانے میں جو جو غلطیوں کی توبہ تلہ کرو اور اپناوں کا جو بڑوں کا دل دکھائے ان سے معافی مانگو اور سیدھے رستے پہ چلنے کی اللہ سے ہدایت مانگو اور چلنے کی کوشش کرو اور ماں باپ کی خدمت کرو بڑوں کے حکام پہ عمل کرو ہم یہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں اب کتنے فائدہ اٹھائے کتنے نہیں اٹھائے وہ اللہ خواہ علم لیکن یہ ایک چیز کا اندازہ تو ہے آپ لوگوں کی محنت آپ لوگوں کی دعا ہے آپ لوگوں کی عبادتوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالی نے چار ہاتھ آپ لوگوں کے لئے بڑھائے ہیں امداد کے لئے مدد کے لئے ہر وہ چیز کے لئے انشاءاللہ جو آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گی انشاءاللہ گروہ پہ تشکیل دیے جا رہے ہیں بہت جلد اعلان کیا جائے گا یہاں تک کہ فیس بک پہ ابو فضل آفیشل سے لائف آ کر انشاءاللہ اور جو مدد بھی پہنچائی جا رہی ہے وہ بھی لائف دیکھیں گے آپ لوگ انشاءاللہ وہ ہم کو دکھانا نہیں ہے ہم بند مٹھی کرنے والے ہیں لیکن وہ لوگ جو ہے پرنس بڑے پیمانے پہ کر رہے ہیں اس لئے ریکارڈ بھی ضروری ہے کہاں پہ کیا گیا کہاں پہ کتنوں کو گیا کن کن مستحق تھے کن کن نہیں تھے تاکہ پھر اگلے سال وہ لوگوں کو بیٹے جگہ کر سکے تو اسی لئے وہ چیز بھی آئے گی انشاءاللہ یہ آپ لوگ کی دعاوں کا اثر ہے اور دیکھ رہے ہیں ہم مسلمانوں کے ساتھ کس طریقے سے یہ تنگ نظری سے دیکھ رہے ہیں مہلی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں اللہ ان کو خارت کر دے اللہ ان کو خاک ملا دے ان نابیرہ ہو جائے جو مہلی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں اللہ ان کو زمین پوس کر دے یہ رہی اور یہ ایک دو جگہ پہ نہیں بھئی ساری چندگڑ کا وہی حال ہے یوپی کا وہی حال ہے یوپی میں بھی کافی مساجد میں لوڈ سپیکر نکال دیئے ارے کمبختو ارے جاہلو ارے ناسور کے کیڑو ارے خٹر کے خیزہ کھانے والے تم اس پیکر نکالنے سے کیا فرق پڑنا ہے ہمارے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا رہی تم لوگ جو کرنا ہے کرو انشاءاللہ ہم ایک ایچ پچھے ہٹنے والے نہیں ہیں نہ ہٹیں گے انشاءاللہ اور جتنی تم لوگ حرام کا پناہ کرو گے اور حرام کا تم خیر نسلیں حرام کیے تمہاری تمہیں حرام کی نسل اگرچہ تم لوگ ایک کا دھکا رہے تھے تو یہ گندگی کبھی نہیں پھلاتے تھے ارے ناسور کی کیڑو ارے دیمک کی کیڑو ارے غٹری جانورو سنو تم جتنا گند مچانائے مچاؤ ہم کو فرق نہیں پڑے گا یہ الگ بات ہے یہ میں تم لوگوں کو چتابنی بھی دے رہا ہوں اور بول رہا ہوں تم کو ہر چیز کا جواب ملے گا وقت لگ رہا ان اللہ ہم آسابرین کیوں کہ ہمیشہ ہم مسلمان ہر ظلم بردائش کرتے ہیں ہر سادیش کو لیکن ناکام کرتے ہیں مسلمان کبھی بھی خاموشی سے کام کرتا ہے خاموش رہتا ہے وہ کمزوری ماں سمجھو جو کمزوری سمجھے بودھ بڑی بھول ہے تمہاری اب کس طریقہ سے تمہاری جن پتوں کو لگیں گے انشاءاللہ وہ دیکھو بہرحال میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں میری ماں اور بہنوں نمازوں کی پابندی کرو روزے رہو اللہ سے گڑڑا کے دعائیں کرو اور ان کے حق میں بدعائیں دو کہ یہ زمین بوس ہو جائے یہ خاک میں مل جائے یہ نستے نابود ہو جائے کیونکہ جتنا ظلم یہ کر رہے ہیں ضعیفوں کے اوپر بودھوں کے اوپر بودھیوں کے اوپر ماسم بچیوں کے اوپر بچوں کے اوپر کتنا ظلم کر رہے ہیں یہ لوگ کیونکہ ان کے پاس انسانیت نام کی چیز نہیں ہے یہ متر پینے والے ٹٹی کھانے والے ٹٹی میں ڈائمنڈ ہنے والے ان کے یہی بھی ساتھ ہے بھئی اس لئے ان سے امید بھی کیا رکھ سکتے انسانیت کی ہم بالکل نہیں رکھ سکتے خیر ہم کو اس سے فرق نہیں پڑتا جو دکھاتے ہیں لوگ روڑوں پہ تلواریں دکھا رہے ہیں خنجریں دکھا رہے ہیں سوپ تمہارے پچھوال میں جو ایسا ڈال دیتے وہ چیزوں سے ہمارے عورتیں گھر کا کام کرتی آلو پیاس کاٹتی کوت میر پدی نہ کاٹتی ہر ہی مٹچی کاٹتی اس سے معلوم ہے ارے خبیص کے بچوں تم لوگ کیا سمجھے ہوئے رہے ہیں ہمارے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی تکلیف نہیں ہوتی تکلیف تو تم کو ہوگی انشاءاللہ آگے جا کے اب تمہارے پاس معافی نام کی چیز نہیں ہے ختم ہو چکی ہے کیونکہ تم وہ درندے ہیں وہ پاکھنڈی ہے وہ نسل حرام ہے وہ بینج ہے صرف تم کو سزائیں پکے اللہ کے گھر دیرے اندھیر نہیں ہے اللہ کی لاتھی میں آواز نہیں ہوتی ایسی پڑے گی وہ انشاءاللہ تم خاک میں مل جائیں گے تمہاری نسل نسل پاہیج ہو جائے گی نابینا ہو جائے گی انشاءاللہ یہ ہمارا بادہ ہے تو میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں بہرحال آپ لوگوں کو یہی کہوں گا میں کوئیت ہو گیا غطر ہو گیا امان ہو گیا سعودیہ ہو گیا یہ پوری ٹیم بن رہی ہے آپ لوگوں کو مدد کرنے کے لئے کیونکہ جب ہی بھی آپ لوگوں کو گھرتی تھے آپ لوگوں کو پھوٹی کوڑی بھی آپ لوگوں کے ہاتھ کو نہیں لگتی تھی یہ چیز ہم کو اچھی طرح معلوم ہے اسی لئے انشاءاللہ ڈیریک آپ لوگوں کے ہاتھ کو ملے گا انشاءاللہ فکر مت کرو فکر مت کرو لیکن نمازیں پڑھو اپنی گناہوں کی توبہ کرو گھر میں قرآن کو بند مد رہو بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے قرآن کو پڑھتے رہو دن میں ایک مرتبہ کیوں نہیں ہوتا اس کو پڑھو اس کو کھولو پڑھ کے رکھو یہ بہت بڑا آ جا رہے ہیں غہر الکیف آپ لوگوں کو یہی کہنے کے لئے بھی آیا ہوں انشاءاللہ اب افطار کے بعد ایک خبر آنے والی ہے میرے کو انشاءاللہ وہ خبر آ جائے گی تو انشاءاللہ پھر ایک ویڈیو پلوٹ کروں گا میں ویڈیو بناؤں گا تاکہ آپ لوگ کو بتا سکو بہرحال ان کے اوپڑ تو دبا کے چل رہا کام آج بھی 27 جنے ان کے دبائی سے پکڑے گئے جو غلط کاموں ملووست تھے چمڑی کا دھندہ کرتے تھے وہ لوگ سمجھے اور وہ سٹا اٹا لگاتے تھے اور آتنگ کی منظوبے تھے یہ لوگوں کے یہ سارے چیزیں ابھی ان کا بھائی گھڑا بھڑ چکا ہے ہر جگہ ہر طرف پکڑے جا رہے ڈیلی یہ خبر ہے یہ لوگ جتہ ظلم یہاں کے مسلمانوں کے اوپر کرے اب اتتہ وہ لوگ کو سہنا آئے اتتہ بھوکتنا آئے اور کوئی گھنڈہ نے وجہ رہا دبائی میں جہاں پہ بھی ہیں یہ لوگوں کا بلکل بن کر دیا گیا اب ان کے پیچھوڑا باڑی بن گئے تلابیں بن گئے اب وہ لوگ خود ان کو ساتھ کریں گے ہمارا کچھ کرنے کی کچھ بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی جو کرے تھے جو بینج وہے اب اس کی فصلے کاٹتے رہو جتنا ہو سکتا یہ سارے چیزیں تمہارے پہ ضروری تھے جو ہو رہے ہیں انشاءاللہ وہ ہوتے رہیں گے تم اسی کے لائق ہے اور اے کٹلو اور اے نپلو اور اے کونڈم لولیو اور کالی لینڈو کیا بور رہے ہیں تم کیا بور رہے ہیں بہت بڑے 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 باتان کر رہے ہیں تم کائی گو گراؤ بڑے یا کھیڑے بڑ گے پھر بھر گے کھیڑے کوئی اوقات نہیں ہے تمہاری کل بھی ہوئشتے تم آج بھی ہوئشتے اور جب تک زندہ آئے تم ہوئش رہتے چنجیں کچھ بھی نہیں آتی وہی پروفیشہ رہے تمہارا سمجھے نا وہی بڑے بڑے مار کٹرے سافکار بڑے بڑے باتیں اور ویڈیو بناننے کا بھوش شوکھ رہے تیرے کو اور گانے پھی گا رہا تھو گانے کئیوں گا رہا تھا ماتا گئی نہیں تھی تمہاری ناچی تھی انہیں ڈائس کری تھی انہیں انہیں کلے مٹ کئی تھی انہیں اچھے اچھے تھے سمجھے تمہارے کو زیبنے دیتا سمجھے تم گانا گا رہے وہ گانا تمہارے جیجا کے لئے بھی گاؤنا اور شیروانی کی کو پھرے پڑھ سو میاں بھائیوں کا کیا اب تک کریں گے رہے پھر میاں بھائی اچھے نہیں ہے شیروانی ہماری پینیں گے پائیجاما ہمارا پینیں گے کرتا ہمارا پینیں گے ہمارے ویزا کھانا رکھیں گے کھانا کھیں گے جبکہ تم کیا کھاتے تمہاری غزہ کیا ہے تم کو خود معلوم ہے کئی کو دکھاوے کی زندگی کرتے رہے دیکھ کے کرتے تمہارے پاس کچھ میں نہیں ہے مطر اور ٹٹی ہے گوش آلہ کا گوبر کھلا نہ تھا پبلک گوش تیرے بھاکتوں کو وہ ہی کھلا نہ تھا بریانے گے کھلا کھانا گا کھلا ہے رہے کیا ہے تیری پہچان تیری غزہ کیا ہے وہ ہی کرو کھا ہی کو دکھا ہوا اور شیروانی کس کی ہے وہ کون آکے بھول گئے تھے گھر میں لٹکا کے نکل گئے تھے وہ ہی جھٹکے پہ لیے وہ ہی جھٹکے پہ لیے تو بہرحال میرے عزیز دوستوں میرے بھائیو اس کے لیے تو ایک الگ پیرکی جنگا رمضان کے بعد انشاءاللہ بہرحال کے منظم رہیے متحد رہیے اپنی صفہ میں اتحاد پر خدا رکھئے نمازوں کی پابندی کرو مہباپ کی خدمت کرو بڑوں کی حکام پر عمل کرو غریبوں کو مدد کرو جتنا ہو سکتا خیر خیرات دو لوگوں کو اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یا درب و السلام علیہ